اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد خالد بیہر سے کسان لوگوں کا جمین گرمی لے کر اس میں کھیتی کر کے اور فصل اگا کے جائے جائے کی نہیں ہے اپنے استعمال کرنے کے لیے یہ محمد خالد بھائی ہیں بیہر سے سوال کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ کسان لوگوں کی زمین گرمی لے کے اس میں فصل اگا کے اس سے فائدہ اٹھانا یہ جائے کی نہیں یہ ناجائز اور حرام ہے کیونکہ یہ سودھ ہے یہ ہوتا کیا ہے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ کسی کسان کو پیسے کی ضرورت ہوتی مال یہ دس لاکھ روپی کی اس کو ضرورت ہے اس کی بیٹی کی شادی کوئی مسئلہ ہے تو کچھ لوگ اس کو کرز دیں گے اور کہیں گے کہ اپنا کھیت ہمارے پاس گرگے رکھتے ہو جس کو رہن بولتے ہیں تو کھیت جو ہے گروی رکھ کے اور وہ بچارہ دس لاکھ روپیہ کرزہ اٹھاتا ہے تو یہ جس آدمی نے اس کو گروی لیا ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے یوز کرتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ناجائز ہے کیونکہ اس نے جو دس لاکھ دیا ہے نا اسی کا یہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور اصول کیا ہے کہ ہر وہ قرض جو فائدہ دلائے وہ سود ہے تو چونکہ یہ شخص نے دس لاکھ روپیہ دیا ہے اسی کا بینیفٹ لے رہا ہے کہ اس کا کھیت استعمال کر رہا ہے تو یہ سود ہے حرام ہے ناجائز ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں رہن میں کوئی چیز لینا گروی کوئی چیز رکھنا یا لینا یہ برا نہیں ہے لیکن ان سب معاملات میں مقصد کیا ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے کسی سے فائدہ اٹھانا ورنہ اگر گروی آپ کو رکھنا ہے تو کھیت کے جو کاغذات ہیں وہ آپ رکھ لیں آپ کھیت کیا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کو واقعی زمانت چاہیے کہ ہم نے کوئی پیسہ دیا ہے ہم کو نہیں لوٹائیں گے تو کیا ہوگا تو آپ پروپٹی کے کاغذات رکھ سکتے ہیں گھر کے کاغذات کھیت کے کاغذات لیکن کھیت کیسے لے لیا آپ نے اس میں کیوں آپ کو یوز کر رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے دیکھیں رہن میں جو چیز لی آتی ہے وہ ایسی چیز ہے جس پہ آپ قبضہ کر سکے یعنی سمجھو جو پیسہ ہم نے کسی کو دیا اگر وہ پیسہ ریٹر نہیں کرے گا تو ہم اس کو قبضہ کر لیں کھیت آپ قبضہ نہیں کر بائیں گے وہ آپ کے نام کا نہیں ہے آپ کو کاغذات اس کے پاس ہیں اور اگر آپ پروپ نہیں کر پائے کہ دس لاکھ روپے آپ نے اس کو دیا ہے اور وہ بہیمانی کرنا چاہے تو وہ دس لاکھ روپے بھی رکھ لے گا اور آپ کو کھیت سے بھی خدیر دے گا کیونکہ دس لاکھ اگر آپ کے پاس پروپ نہیں ہے تو یہ جو کھیت کا جو مسئلہ ہے تو یہ کھیت بھی جو ہے وہ لے لے گا آپ کو بھگا دے گا تو یہ بہت بڑی ہماقت اور بے کوفی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں کھیت گروی پر دیتا ہوں یا گروی پر رکھتا ہے اس پہ زبت ہی نہیں کر سکتا وہ لے ہی نہیں سکتا اس کو کبزہ ہی نہیں کر سکتا تو اگر واقعی آپ کو گروی کچھ رکھنی ہے تو کاغذات رکھیں اور آج بھی دیکھئے بڑے بڑے لوگ جو کرزہ لیتے ہیں تو گھر کو گروی رکھ دیتے ہیں گھر کے پیپر ایسا نہیں کہ گھر ہینڈور کر دیں کہ آؤ تم لوگ رہو ایسا نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ کو کسی نے دس لاکھ روپے کرزہ دیا ہے گروی رکھنا ہے رہن کے طرح پر کچھ نہیں ہے تو پیپر رکھ سکتے ہیں کاغذات رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کھیت لے کے اس میں کھیتی کریں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ سودھ ہے یہ ناجائز ہے یہ اصل میں رہن ہے ہی نہیں یہ صرف اور صرف سودھ ہے یہ رہن نہیں ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رہن پر رکھا ہے یہ اصل میں رہن ہے ہی نہیں کیونکہ رہن یہ قابل زبط چیز نہیں ہے یہ کھیت یہ رہن نہیں ہے یہ صرف اور صرف سودھ ہے اور بار بار یہ مسئلہ آتا رہتا ہے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دس لاکھ دے دیا مالک مقام کو اس کے دھر میں فریمے رہ رہا ہے اور کہتا ہے یہ رہن ہے یہ گروی رکھا ہوگا نہیں یہ گروی نہیں یہ رہن نہیں ہے یہ سود ہے سود کیونکہ یہ چیز کو آپ ضبط نہیں کر سکتے آپ اس پر قبضہ نہیں کر سکتے اس لئے یہ رہن ہے ہی نہیں بلکہ یہ کیا ہے یہ صرف جو ہے جو آپ نے پیسہ دیا ہے اسی کا سمجھے آپ یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ حرام اور ناجائز ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا